اسلام علیکم جی پولارائزیشن آف لائٹ چپٹر کا ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے میلس لا میلس لا جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی پولارائز لائٹ کو کسی اینالائزر میں سے پاس کروائیں تو اس کی انٹینسٹی میں کیا ویریشن آتی ہے اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا تھا جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا اس میں ہم نے ایک انپولارائز لائٹ کو کسی ترمیلائن کرسٹل میں سے جب پاس کروائیا تھا تو یہ جو ترمیلائن کرسٹل ہے یہ لائٹ کو انپولارائز لائٹ کو پولارائز بنا دیتی ہے تو اب یہ جو آپ کے پاس انپولارائز لائٹ ہے یہ آپ کے پاس ترمیلائن کرسٹل اور ترمیلائن کرسٹل میں سے جب پاس ہوگی یہ لائٹ تو اس ٹرمی لائن کرسٹل کا یہ جو ورٹیکل ایکسس ہے ورٹیکل لائن ہے اس کو ہم بولیں گے ٹرانسمیشن لائن ٹرانسمیشن ایکسس اس ٹرانسمیشن ایکسس کے پیرلل جو لائٹ آ رہی ہے وہ پاس ہوگی اور باقی لائٹ کے سارے پلینز جو ہیں وہ ابزار ہو جائیں گے اب یہ جو پولارائز لائٹ ہے اس پولارائز لائٹ کو جب ہم کسی انالائزر میں سے پاس کروائیں گے تو اس کے سامنے ہم ایک اور پولارائزر ایک اور ٹرمی لائن کرسٹل رکھتے ہیں اب یہ جو ٹرمی لائن کرسٹل ہے اس ٹرمی لائن کرسٹل جو کہ سیکنڈ والی ہے اس کا جو ٹرانسمیشن ایکسس ہے اور یہ جو پہلی ہے اس کا ٹرانسمیشن ایکسس اگر تو یہ دونوں ہیں پیرلل تو یہ جو پولارائز لائٹ ہے یہ اس میں سے پاس ہو جائے گی اور اگر اگر اس سیکنڈ والے پولارائزر کو جس کو ہم انالائزر بولتے ہیں اس کو اگر ہم چینج کر دیں اس کو اگر ہم اس پولارائزر کے ایکسس آف ٹرانسمیشن کے ساتھ کوئی انگل اس کا بنا لیں تو یہاں پہ جو لائٹ ہے اس کی انٹینسٹی میں ویریشن آتی ہے اور اگر یہ اگزیکلی اگر آپ دیکھیں اگر یہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن ایکسس ہے اور یہ بھی ٹرانسمیشن ایکسس ہیں یہ پولارائزر یہ والا انالائزر اب اگر انالائزر کو گھما دیں اور اتنا روٹیٹ کروائیں کہ یہ پولارائزر کے ساتھ پولارائزر کے ٹرانسمیشن ایکسس کے ساتھ نائنٹی ڈگری کے انگل بنائیں تو یہ پھر آپ کے پاس یہ جو پولارائز لائٹ ہے وہ یہاں سے پاس نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہم نے دو ڈائیگرام بنا لی ہیں ایک ڈائیگرام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پولارائزر اور اس پولارائزر میں سے ہم نے ایک ان پولارائز لائٹ جو ہے اس کو پاس کروانا ہے تاکہ لائٹ کا لائٹ پولارائز ہو سکے تو یہ آپ کے پاس ان پولارائز لائٹ اور یہ جو ہم ویکٹر بنا رہے ہیں یہ ہے لائٹ ویکٹرز اب یہ لائٹ ویکٹر لائٹ ویکٹر کا وہی پلین جو ہے لائٹ ویکٹر کے وہ پلین پاس ہوں گے جو ٹرانسمیشن ایکسس کے پیرلل ہوں گے تو ورٹیکل پلین جو ہے وہ یہاں سے پاس ہو جائیں گے اب یہ جو ورٹیکل پلین یعنی کہ یہ والے پلین جو کہ اس ٹرانسمیشن لائن کے پیرلل ہیں یہ جب پاس ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں تو اب یہ فعل ہو رہے ہیں انالائزر پہ اور اگر انالائزر جو ہے اس انالائزر کا انالائزر کا جو ایکسس ہے ٹرانسمیشن ایکسس اور پولارائزر کا ٹرانسمیشن ایکسس بالکل پیرلل ہوں جیسے یہاں پہ ہے تو ساری کی ساری لائٹ یہاں سے پاس ہوگی اب یہاں پہ ہم نے جو انالائزر ہے اس کو کسی انگل پہ رکھا ہوا ہے یعنی یہ اگر آپ کے پاس پولارائزر یہ آپ کے پاس انالائزر اس انالائزر کو ہم نے کسی انگل پہ رکھا ہوا ہے اب یہ جو لائن ہے یہ لائن بتا رہی ہے پولارائزر کا ٹرانسمیشن ایکسس اور یہ والی جو لائن جا رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے انالائزر کا ٹرانسمیشن ایکسس اب یہ جو دونوں ٹرانسمیشن ایکسس ہیں ان کے بیچ میں انگل ہے تھیٹا اب یہ جو آپ کے پاس لائٹ جا رہی ہے اس لائٹ نے جب یہاں سے پاس ہونا ہے تو اس لائٹ کا کچھ کمپوننٹ جو ہے وہ اس میں ابزار ہو جائے گا اور کچھ کمپوننٹ جو ہے وہ یہاں سے پاس ہوگا اب اگر آپ کے پاس یہ جو لائٹ ہے اس کا جو کمپوننٹ ہے کون سا والا آئے گا کون سا یہاں سے پاس ہوگا اس کو اگر ہم دیکھیں تو سپوز اب لائٹ یہاں سے پاس کونسی ہونی ہے کیونکہ انیلائزر جو ہے اس کو ہم نے کسی انگل پر رکھا ہوا ہے تو لائٹ کا وہی کمپوننٹ پاس ہوگا جو اس ٹرانس مشن لائن کے جو اس ٹرانس مشن ایکسز کے پیرالل ہوگا تو اب اگر یہاں سے یہ جو لائٹ پاس ہو کے جا رہی ہے لیٹ سپوز یہ لائٹ ہے یہ لائٹ کونسی ہے یہ پولارائز لائٹ ہے یہ پولارائز لائٹ ہے اب جب یہ پولارائز لائٹ پاس ہوگی اس سے تو اس کا کونسا کمپوننٹ پاس ہوگا جو اس ٹرانس مشن کے جو اس ٹرانس مشن لائن کے اس ٹرانس مشن لائن کے ساتھ پیرالل ہو جائے گا اب دیکھو اگر ہم یہ کہلیں کہ یہ جو لائٹ جا رہی ہے اس کے پاس جو ویلیو ہے لائٹ ویکٹر کی وہ ہے ای ناٹ اور اس کے بعد یہ ہمارا ایکسس اور کون سا ایکسس یہ جو ہمارا ٹرانس میشن ایکسس ہے اور یہ آپ کے پاس اینگل بن گیا تھیٹا اب یہ جو ای ناٹ ویکٹر ہے اگر ہم اس کے ہیڈ سے پرپینڈی کولر ڈرا کریں ای ناٹ ویکٹر کے ہیڈ سے اگر ہم پرپینڈی کولر ڈرا کریں تو ایک پارٹ ہمیں ملے گا پرپینڈی کولر اور ایک پارٹ ہمیں ملے گا تھیٹا کے پیرالل اب تھیٹا کے پیرالل والا جو پارٹ ہوگا وہ ہمارے پاس آجے گا ای ناٹ کاز تھیٹا اور یہ جو پرپینڈی کولر پارٹ ہے وہ بنے گا ای ناٹ اور سائن تھیٹا مطلب یہ جو آپ کے پاس انپولارائز لائٹ ہے اس انپولارائز لائٹ کا یہ جو پرپینڈی کولر پارٹ آئے گا ای ناٹ سائن تھیٹا ای ناٹ سائن تھیٹا جو ہے یہ بلاک ہوگا اور یہ جو آپ کے پاس پرپینڈی کولر پارٹ آ رہا ہے یہ والا یہ پاس ہو جائے گا اور اب ہمیں جو بیلیو مل رہی ہوگی ہمیں یہاں پہ جو بیلیو مل رہی ہوگی یہ لائٹ کے جو پارٹ مل رہے ہوں گے یہ ہیں ای ناٹ اور کاز تھیٹا اب یہ پرابلم جو ہے یہ ڈسکس کی تھی میلس نے اور اس نے ہمیں یہ بتایا تھا اس کا جو سٹڈی تھی وہ تھی تو اگر آپ کے پاس ایک پولارائزر ہے اس کے اوپر انپولارائز لائٹ پاس کروائیں تو جو پولارائز لائٹ ہوگی وہ پلین پولارائز ہوگی اب یہاں سے ہمارا اصل میں پرابلم شروع ہوگا اگر یہ لائٹ کسی انالائزر سے پرابلم ہوگا پاس ہوگی تو لائٹ کی انٹینسٹی جو ہے جو ہمیں آؤٹپٹ میں مل رہی ہوگی جو ہمیں یہاں سے مل رہی ہوگی یہ لائٹ کی انٹینسٹی کیا ہوگی یہ ویری کرے گی لائٹ کی انٹینسٹی نے ویری کرنا ہے کس کے ساتھ انگل کے ساتھ کون سا انگل جو بنے گا پلین آف پولارائزر اس پولارائزر یہ والا انگل اور اس کے بعد یہ والا جو انگل ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس لائٹ کی انٹینسٹی نے ویری ہونا ہے ملس سٹیڈی دیس پرابلم اور سٹیٹڈی دی ویری ایشن آف انٹینسٹی ان دی فارم آف لا نون ایس ملس لا اب ملس لا جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ ملس لا کی سٹیٹمنٹ ہم بنائیں گے انٹینسٹی آف پولارائزڈ لائٹ ٹرانس میٹڈ تھرہو اینالائزر اینالائزر میں سے جو لائٹ نے پاس ہونا ہے انٹینسٹی آف لائٹ ٹرانس میٹڈ تھرہو اینالائزر ویریز سکیر آف سکیر آف کو سائن آف اینگل بیٹوین پلین آف ٹرانس میشن یہ آپ کا پلین آف ٹرانس میشن جو ٹرانس میٹڈ لائٹ جا رہی ہے آف اینالائزر اینڈ پلین آف پولارائزر تو یہ آپ کا پلین آف ٹرانس میٹڈ آگیا اور یہ پلین آف ٹرانس میشن آگیا تو ان کے بیچ میں جو انٹینسٹی ہوگی انٹینسٹی جو ہوگی یہ کس کے برابر ہوگی انٹینسٹی آف لائٹ جو آوٹ پٹ میں ہمیں ملنی ہے یہ کس کے برابر ہے سکیئر آف سکیئر آف کو سائن آف اینگل تو ان دونوں کے بیچ میں جو اینگل بنے گا اس کے سکیئر کے اس کے کسائن کے سکیئر کے ساتھ جو ہے اس نے ویری کرنا ہے اچھا جی بچوں اب ہم کیا لکھیں گے دی انٹینسٹی آف لائٹ ٹرانسمٹیڈ بائی دی انالائزر ڈپینڈس اپان انکلینیشن مطلب اینگل آف اٹس پلین آف ٹرانسمیشن ویڈ ڈیٹ آف پولارائزر تو یہاں سے ہمیں جو انٹینسٹی ملنی ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرے گی جو آپ جو انالائزر کا ٹرانسمیشن ایکسس ہے اور جو پولارائزر کا ٹرانسمیشن ایکسس ہے اس کے بیچ میں بننے والا اینگل ایک ٹرانسمیشن پلین دوسرا ٹرانسمیشن پلین ان کے بیچ میں جو انگل بن رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ٹیٹا یہ جو ہے یہ آپ کے پاس پولارائزر کا ٹرانسمیشن ایکسس یہ آپ کا انالائزر کا ٹرانسمیشن ایکسس ان کے بیچ میں انگل بن گیا ہے ٹیٹا ایف ای نوٹ بی دی ایمپلیچوٹ آف لائٹ ویکٹر آف دی پلین پولارائز لائٹ جو پلین پولارائز لائٹ جا رہی ہے جو یہاں سے پاس ہو کے جا رہی ہے اگر اس کی انٹینسٹی کا اگر اس کے پاس جو ایمپلیچوٹ ہے لائٹ ویکٹر کی ویلیو جو ہے وہ ہے ای نوٹ ای نوٹ بی دی ایمپلیچوٹ آف لائٹ ویکٹر آف دی پلین پولارائز لائٹ امرجنگ فرام دی پولارائزر جو کہ پولارائزر سے باہر نکل رہا ہے ای نوٹ تو اگر یہاں سے ای نوٹ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے پھر کیا ہوگا تو اس کے دو پارٹس بن جائیں گے ایک پارٹ آجے گا ای نوٹ کاس تھیٹا ایک پارٹ آجے گا ای نوٹ سائن تھیٹا دی کمپونٹ ای نوٹ سائن تھیٹا اس پرپینڈیکولر ٹو دی ٹرانس میشن پلین آف اینالائزر تو جو آپ کے پاس اینالائزر کا ٹرانس میشن پلین ہے اس پلین کے پرپینڈیکولر کیا آئے گا ای نوٹ سائن تھیٹا اور اس کے ساتھ جو انکلائنڈ ہو کے اس کے جو پیرلل جو جا رہا ہوگا وہ بنے گا ای نوٹ کاس تھیٹا تو اگر آپ کے پاس جو ٹرانس میشن لائٹ ویکٹر جا رہا ہے وہ ہے ای نوٹ تو ای نوٹ کے ہیڈ سے آپ کیا کریں اور یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے اینالائزر کا ٹرانس میشن پلین اور ای نوٹ کے ہیڈ سے اگر ہم پرپینڈیکولر ڈرا کر رہے ہیں تو یہ جو پرپینڈیکولر بنے گا یہ بنجے گا ای نوٹ اور ای نوٹ سائن تھیٹا یعنی کہ یہ آپ کا پرپینڈیکولر اور اس تھیٹا کی ڈریکشن میں جو پارٹ جائے گا تھیٹا کی ڈریکشن میں پارٹ آ گیا ای نوٹ اور کاس تھیٹا تو یہ آپ کا جو پلین ہوگا یہ پلین یہ پاس ہوگا اور یہ والا بلاک ہو جائے گا سو ایٹ اس ایلیمینیٹڈ بائی دی اینالائزر اینالائزر جو ہے کس کو ایلیمینیٹ کرے گا ای نوٹ سائن تھیٹا کے پارٹ کو کیونکہ سائن تھیٹا پارٹ اور یہ جو اینالائزر کا ٹرانس میشن ایکسس ہے ان کے بیچ میں انگل بنے گا نائنٹی ڈگری وائل دی کمپوننٹ ای نوٹ کاس تھیٹا پاسسس تھرو دی اینالائزر تو جو اینالائزر ہوگا اس میں سے یہ والے جو پارٹ ہوں گے یہ ٹرائول کریں گے جن کی ویلی ہوگی ای نوٹ اور کاس تھیٹا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جو ٹرانس میشن ایکسس میں سے جو اینالائزر کا ٹرانس میشن ایکسس ہے اس میں سے جو لائٹ پاس ہو کے گئی ہے اگر اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ ہے آئی تو پھر جو ہماری ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ویلیو کیا بنے گی Let i be the intensity of transmitted component then by definition intensity equal to e0 کاس تھیٹا اس کا ہول سکیر تو i equal to e0 سکیر کاس سکیر تھیٹا یہ ہمارے پاس آگیا میلس law if analyzer if analyzer makes an angle zero degree or 180 degree with polarizer اس کا کیا مطلب اب اگر یہ آپ کا polarizer ہے اور بلکہ یہ polarizer اور یہ والا analyzer اگر تو یہ دونوں same ہیں sorry یہ ایسے اگر یہ دونوں same ہیں تو پھر zero degree angle اور اگر ہم اس کو روٹیٹ کروا کے اس پورے analyzer کو اگر ہم نے وان ایٹی شفٹ کیا ہے وان ایٹی شفٹ کیا ہے یہاں سے ہم نے اس کو روٹیٹ کروایا تو اب بھی ان دونوں کے جو ایکسس ہوں گے وہ آپس میں پیرلل ہوں گے ایک ویکٹر یہ اور ایک ویکٹر یہ یہ دونوں same direction میں اب ایک ویکٹر یہ ہی ہے اور اس کو روٹیٹ کروا کے یعنی کہ اس analyzer کو ہم نے روٹیٹ کروایا ہے وان ایٹی ڈگری پہ تو اگر اینگل zero degree ہو اور وان ایٹی ڈگری ہو تو اس کے لئے اگر اگر اینگل اس میں ہم چیک کریں گے کہ ہمارے پاس intensity کی value جو ہے وہ کیا آتی ہے تو intensity کس کے برابر ہے i equal to e0 square اور e0 کیا ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں where e0 is the amplitude of light vector light vector جو پاس ہو کے جا رہا ہے اس کا amplitude کیا رہا ہے وہ ہے e0 تب اگر آپ یہاں پہ put کریں theta کی value کتنی theta کی value zero degree تو value آئے گی i equal to e0 square اور car zero کی value 1 اور e0 square ہے e0 amplitude اور ہمیں یہ پتہ ہے by definition intensity کی جو value ہوتی ہے intensity کی جو value ہے وہ ہے square of amplitude تو اس کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس amplitude کا square تو ہمارے پاس جو intensity ہوگی وہ ہوگی i0 جو کہ maximum value ہے اور اگر ہم put کر لیں theta کی value 180 degree تو i0 square اس کے بعد cause 180 degree اس کا whole square i equal to e0 square cause 180 کی value minus 1 تو minus 1 کا square i equal to e0 square اور minus 1 کا square جو ہے وہ plus 1 ہے اور i0 کیا ہے وہ ہے amplitude اور amplitude کا square کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے intensity اور اس case میں بھی value کیا آئے گی maximum آئے گی اگلی بات جی when theta equal to when theta equal to 90 degree اور 270 degree اگر اس plane کو ہم نے یہ اس طرح zero degree کے ساتھ ہنگل یہ آپ کا جو تھا جو polarizer کا transmission ہے اور یہ analyzer کا transmission اگر ان دونوں یہ دونوں parallel ہیں یا 180 پہ ہیں تو پھر ہمارا answer کیا آئے گا intensity maximum یعنی maximum light یہاں سے پاس ہوگی اور اگر یہ اس طرح سے آ جاتا ہے یہ آپ کے پاس 90 degree کا انگل یا اس کو rotate کروا کے ہم اس طرح سے لے آتے ہیں اور 270 degree کا انگل تو اس case میں value جو ہے وہ کیا بنیں گی i equal to e not square اور اس کے بعد cos 90 degree اس کا square یہاں پہ 90 degree پٹ کر دیں یا پھر آپ کیا پٹ کر دو i equal to e not square اور اس کے بعد sorry cos نہیں sine cos cos 270 degree اس کا square تو i equal to e not square cos 90 کی value ہو گئی 0 تو intensity کی value 0 اور یہاں پہ i equal to e not square اور cos 270 یہ بھی ہوتا ہے 0 تو i کی value جو ہے وہ ہے 0 intensity جو ہے وہ ہے 0 تو اس کا مطلب کیا ہو گیا which means which means which means when two transmission transmission lines ya transmission axis are perpendicular to each other then light intensity through to analyzer to analyzer is 0 تو intensity ہمیں right side پہ ملے گی نہیں